علامہ اقبال قلندر الہوری محسن پاکستان عاشق رسول حکیم الامت اللہ محمد اقبال فرماتے ہیں کہ شعور و ہوش و خیرت کا معاملہ ہے عجیب شعور و ہوش و خیرت کا معاملہ ہے عجیب مقام شوق میں ہیں سب دل و نظر کے قریب اور میں جانتا ہوں کہ ملت کا حشر کیا ہوگا مسائل نظری میں پڑ گیا فتیب اور سنائے گا کون اقبال کا یہ شیرِ غریب سنائے گا کون اقبال کا یہ شیرِ غریب سمجھ بیٹھے ہیں جو یورپ کو ہم جوار اپنا ستارے ان کے نشے مند سے زیادہ ہیں قریب علامہ اقبال کہتا ہے کہ مسلمان یورپ کو اپنا قریب سمجھ بیٹھا ہے فرنگی تہذیب و تمدن کو اپنے قریب سمجھ بیٹھا ہے حالانکہ حضور کے غلام کے تو چاند ستارے اور زیادہ قریب ہیں اور یہاں تک اللہ تعالی نے تو قرآن میں کہا نبی مومن کی جان سے بھی زیادہ قریب ہیں اور ہمارے بزرگوں نے قربانیاں اس لیے نہیں دی تھی کہ پاکستان میں یہاں مرزیت کو اڑان چڑھایا جائے پرواز چڑھایا جائے بڑے بڑے عہدے دیا جائیں پاکستان میں مرزیوں کے لیے بنا تھا نہ ہی یہ وڈیروں اور سرداروں کی بدماشیوں کے لیے بنا تھا پاکستان کلمے کے نام پر بنا تھا اور نظام مصطفیٰ کے لیے بنا تھا اس کے لیے ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اللہ مفضل ہے خیر آبادی آپ کے بارے میں ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ ہاتھی پہ بیٹھ کر پڑھنے جاتے تھے آپ شہزادے اتنے بڑے لینڈ لارڈ ہاتھی پہ بیٹھ کر شاب دل عزیز محدہ سے دہلوی کے مدرسے میں آپ پڑھنے جاتے تھے اور چالیس ہزار شیر آپ نے حضور کی شان میربی میں لکھے ہیں اتنے بڑے لینڈ لارڈ پیسے والے جب دین پر وقت آیا پھر اندریس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے پھر یہ نہیں کہ ان کے جا کر گن گئے پھر آپ نے انگریزوں کے خلافتوے جہاد دیا عدالت میں گئے وہاں بہت ایک لمبا ہوا کہ بس مختصر میں بات زیادہ لمبی نہیں کروں گا آپ جب آپ نے اپنے شیروں میں کہا ہے کہ میں میرا جرم بھی فضل ہے خیر آبادی کا صرف یہی ہے کہ میں نصرانیوں سے محبت نہیں کرتا میرا جرم صرف یہی ہے کہ میں نصرانیوں سے محبت نہیں کرتا مجھ کا لباس بھی پینا تکلیفیں بھی اٹھائیں یہاں تک کہ اللہ مفضل خیر آبادی جب جیل کے اندر تھے آپ کے آخری دن تھے سپریڈنٹ جیل تبدیل ہوا وہ بڑا شوقین تھا پڑھنے لکھنے کا متعلق شوق تھا کتابیں پڑھتا تھا اس نے ایک فارسی کی کتاب اٹھائی ہوئی تو اس کے ساتھ ایک بندہ تھا مسلمان تھا عالم دین تھا اس نے کہا کہ یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی اس کی فارسی کی اس میں یہ یہ مسئلے مجھے سمجھا دو اس نے کہا ٹھیک آپ دے دیں اب جب انہوں نے دیکھا تو سمجھ ان کو بھی نہ آئی تو وہ جیل کے اندر ایک بزرگ کال کوچھڑی کے اندر علامہ فضل خیر آبادی موجود تھے وہ کتاب ان کے پاس لے گئے ان کو دی انہوں نے وہ کتاب اٹھائی ایک رات کے اندر اس کے سارے مسئلے حل بھی کیے اور ساتھ آشیہ بھی لکھا صبح وہ کتاب اس کو دی انہوں نے وہ جا کر اس سپری ڈینٹ جیل کی میز کے اوپر وہ کتاب رکھ دی جب وہ آیا اس نے کتاب کھولی اور اس نے وہ ساتھ جو ہاشیہ بڑھا اس کے سارے مسئلے کا حل اس نے دیکھا وہ حیران رہ گیا اس نے کہا یارب اتنے پڑے ہوئے عالم اتنے اچھے عالمی دین ہیں یارب آپ مجھے پتہ ہی نہیں تھا انہوں نے کہا میں نہیں اس جیل کے اندر ایک کوچھڑی کے اندر فضل خیر آبادی ہے یہ انہوں نے مسئلہ حل کیا ہے اس نے مجھے لے چلو گئے وہ انگریز گیا اس نے جا کر فضل خیر آبادی علامہ فضل خیر آبادی کو کہا اس نے آپ کا یہاں تک کمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آپ چار بھائی کے اوپر لیٹے ہوئے تھے سانپ کا زہر پی پی کر آپ کو سانپ اور بچوں کا زہر سے زیادہ زہریلا پانی پلائے جاتا تھا آپ کے جسم کے اندر ہر چیز ختم ہو گئی بستر مرک پر آپ پڑے ہیں آپ اپنی سائیڈ تبدیل نہیں کر سکتے تھے خود کوئی آگر تبدیل کرواتا تھا وہ انگریز گیا اس نے جا کر کہا کہ جب اس نے آپ کی حالت دیکھی اور آپ کا علم دیکھا مقام دیکھا تو وہ حیران ہو گیا اس نے کہا کہ جناب میری طرح سے آپ کو اجازت ہے صرف آپ اتنا کہہ دیں جو یہودہ نصارہ کے خلاف نصرانیوں کے خلاف آپ نے فتوہ جہاد دیا ہے آپ وہ کہہ دیں کہ مجھے پتہ نہیں ہے میں آپ کو لے جا آپ کا علاج بھی کرواؤں گا ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے آپ کی رگوں کے اندر خون فاروق آزم کا تھا پڑے بستر مرک پر تھے پڑے بستر مرک پر تھے لیکن شیروں کی طرح جو ہل نہیں سکتے تھے شیروں کی طرح آپ چار پائیس سے چھلانگ لگا کر کڑے ہوئے فرمیان تو نے یہ کیا کہہ دیا یہ جو وطوہ جہاد ہے یہ میں نے دیا ہے اور مجھے کہتے ہیں فضلہ خیر آبادی جو نے پاکستان کے لئے قربانیاں دی سید حسرت علی محانی سید کفایت علی کافی احمد شاہ مدرازی احمد اللہ شاہ مدرازی ہمارے بزرگوں نے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دی ہیں تب یہ پاکستان بنائیں